موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو ایک پنجاب کی بہت ہی کمال جگہ دکھانے جا رہا ہوں اس کو ہم ٹلہ جوگیاں کے نام سے جانتے ہیں اور یہ زلہ جیلم کے اندر ہے اگر آپ جیلم دریا کے پل کے اوپر جو کہ شہر جیلم سے ذرا سا ادھر باہر ہے ایک ڈیڑھ میل ادھر تو وہاں سے کھڑے ہو کے اگر آپ ڈھلتے سورج کی طرف دیکھیں تو جو آپ کو سکائلائن پہ پہاڑی دکھتی ہے وہ ٹلہ جوگیاں کی پہاڑی ہے یہ 996 میٹر یعنی 3000 فٹ انچی ہے اور وہاں بڑا موسم ذرا اچھا سا رہتا ہے اور یہ میں نے پہلی بار جو ہے نا وہ 1974 یا 1975 میں میرا خیال ہے 1975 میں میں نے دیکھی اور وہ یوں کہ میں فوج میں تھا اور وہاں جو ٹلہ میں ہم اس پہاڑ کے بالکل نیچے فوج کی ایکسرسائزز ہوتی تھیں توپ خانے کی تو وہاں ہم جایا کرتے ہیں تو فارق وقت میں میں دوربین لگا کے پہاڑ کو ایسی سکین کرتا تھا تو ایک دن اوپر دیکھا کہ چوٹی کے اوپر کچھ گھر ہیں تو چونکہ فوجی سپائی جو ہوتے تھے سارے وہ اسی علاقے کہتے ہیں میں نے کسی جوان سے پوچھا جو ادھر کا تھا کہ یار اوپر کون رہتا ہے کہتا جی رہتا روتا کوئی نہیں ہے بہا ایسے ویران پڑے ہوئے ہیں گھر ہیں مندر ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے ہم نے بچپن میں کبھی دیکھے تھے اب تو گئے نہیں تو میں یہ کرتا رہتا تھا تو میرے ساتھ ایک اور لفٹیننٹ تھے شاہد احمد جو کہ لفٹیننٹ کرنل ہو کے ریٹائر ہوئے تو شاہد نے ایک دن کہا یہ کیا دیکھتے رہتے ہیں میں نے کہا یہ دیکھو اوپر گھر ہیں تو یہ ایکسرسائز جب ختم ہوگی اور ہم چونکہ خاریاں میں پوسٹڈ تھے تو میں نے کہا کہ ایکسرسائز ختم ہوگی تو میں نے اوپر جا کے دیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا واپس آ کے یہاں تو شاہد کہتا ہے میں بھی آؤں گا چنانچہ ایکسرسائز ختم ہوئی اکتوبر کے کسی دنوں میں اور ہم دونوں اگلے ہی ویکنڈ کے اوپر وہاں سے خاریاں سے بچ پہ بیٹھے اور یہاں ٹلہ کے نیچے ایک گاؤں تھا بدر میرا خیال ہے وہاں پہ آکے ہم نے رات کی ہم تو مسجد جھونڈ رہے تھے سونے کے لیے لیکن وہ کچھ صوبہ دار صاحب تھے وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہے کس طرح ہو سکتا ہے تو اسی کہا رہا ہو وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں سلایا اگلی صوبہ ہم لوگ اوپر گئے اور یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ وہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس تھا جو کہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا تھا اور یہ سامنے شاہد احمد کھڑا ہے اور یہ اب یہ انیس سو پچاسی کے اندر اس کو ڈھا دیا گیا حالانکہ اسی کو مرمت کر کے صحیح کر سکتے تو وہاں پہ ایک تمبورہ سا کھڑا کر دیا ایک اور ریسٹ ہاؤس یہ ریسٹ ہاؤس بنا تھا اپنا اٹھارہ سو اسی پچاسی کے اندر کبھی کیونکہ زلہ جیلم کا جو ڈیپٹی کمیشنر تھا وہ اپنا جب کنک کی فصلیں کٹ جاتی تھیں تو وہ اپنا پورا دفتر سمیٹ کے تو یہاں ٹلہ پہ آ جاتا تھا بجلی بجلی ہوتی نہیں تھی تو جیلم ذرا گرم شہر تھا اور حبس بھی ہو جاتی تھی دریا کے نزدیک ہونے کی وجہ سے تو وہ یہاں آ جاتا تھا بڑی خوبصورت جگہ ہے بہت اچھا موسم گرمیوں میں بھی اچھا بغیر پنکھے کے آپ بیٹھ سکتے ہیں سوہ تین ہزار فوٹ اونچہ ہے تو یہ ریسٹ ہاؤس تب کا بنا ہوئے ہیں اچھا اور پتہ نہیں جو اسی سے لے کے سو سالی راہ اٹھارہ سو اسی سے انیس سو پچاسی تک اس میں کتنی بار مرمت ہوا ہوگا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جو بعد میں انہوں نے ریسٹ ہاؤس بنایا ہے وہ کوئی انیس سو چھاسی میں تقریباً مکمل ہوا تھا یا پچاسی میں مکمل ہوا ہوگا اور وہ تب سے اب تک کوئی چھپیس دفعہ تو مرمت ہو چکا ہے کبھی کوئی لوگ اس کے دروازے توڑ کے لے جاتے ہیں پاکستان ہے بھائیان ازاد ملک ہے کوئی اس کے کموڈ نکال کے لے جاتے ہیں تو کبھی سنائے میٹریسز جو اندر پلنگ پر رکھی ہوئی ہیں وہ بھی چوری ہو جاتی ہیں کیونکہ دروازے توڑ دیتے ہیں تو وہ باہر ہاں مرمت ہو چکا ہے تب پھر جو جو ٹلہ جوگیاں کی جو وہ ٹیمپل کمپلیکس تھا وہاں پہ اوپر مندر ہیں جیسا کہ مجھے میرے انہوں نے بتایا تھا سپائیوں نے کہ جی اوپر مندر ہیں تو واقعی اوپر مندر تھے یہ میں آپ کو ایک انیس سو اسی سال کی جب ہم پہلی بار گئے ہیں یہ آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں اور یہ تصویر تو بلیک انڈ وائٹ کیمرے سے کھیچی ہوئی تھی ون ٹوئنٹی سائز کا جو چھوٹا کیمرہ ہوتا ہے اور لیکن یہ میرے دوست بلال محمود جو ہیں جلال پر جٹا والے انہوں نے اس کو کلرائز کیا اور اس کو وہ چھوٹی سی بلیک انڈ وائٹ تصویر سے اس کو انلارج کر کے اس کو ذرا کچھ اس کے اوپر کام کاج کر کے اس کو یہ کیفیت دے دی ہے تو یہ بڑی کمال کی جگہ وہ اس وقت یعنی جیسے انیس سو چوہتر کے اندر تھی اچھا وہ اب ہم لفٹین ٹائپ کے لوگ تھے مطلب کوئی فارغ ذرا اوپر سے تو کوئی جو تصویریں میں نے کھینچی اس میں سے کوئی چھے ساتھ ہی میں بچا سکا ہوں باقی پتہ نہیں کدھر گئی نیگٹیو پتہ نہیں کہا گئے وہ نہیں ہمیں پتا لیکن پھر جب میں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تو پھر میں ٹلاج ہوگیاں بہت بار گیا اور بعد دوبارہ جب میں گیا تو انیس سو چھے آسی میں گیا اور پھر انیس سو اٹھاسی میں گیا پھر میں متواتر جاتا رہا نوے کا جو کی جو دہائی تھی اس کے اندر تو میں بہت بار گیا انگریزوں کو لے لے کے گیا اور بڑے لوگوں کو دکھایا سکول کے بچوں کو لے جا کر کے دکھا دیا تو یہ میں آپ آپ کو جو میں نے تصویر دکھائی انیس سو پچھتر کی یہ آپ پھر دیکھ لیجے اس کے ذرا مقابلہ کیجئے اب جو بلال محمود نے تصویر کھینچی ہوئی ہے دو ہزار بائیس میں پچھلے سال یعنی دو ہزار بائیس کے اندر یعنی بہت ساری امارتیں گر چکی ہیں اچھا اور یہ جو گرنا ہے تباہ ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ قدرتی نہیں ہے ہمارے یہاں بڑے بڑے ایڈیٹ لوگ بستے ہیں پاکستان کے اندر اور لوگ کہتے ہیں جی اتھے خزانے دفن نے اے خزانے دفن کرن لی تھا بنائی گئی سی اور انہوں نے وہ اندر امارتیں ہیں جس میں کبھی ایک بہت ہی خوبصورت امارت ہے میں آپ کو یہ تصویر دکھا دیتا ہوں اس کی یہ کسی کوئی بڑا گروہ کبھی مہان گزرا ہوگا جو یہاں بیٹھ کے اپنی تپسیہ کرتا ہوگا اپنی پوجہ پارٹ کرتا ہوگا تو بعد میں آنے والوں نے اس کی قدر عزت کرنے کی خاطر یہ چھوٹا سا ایک وہاں پہ بیلڈنگ بنا دی تھی لیکن یہ اس کی چھت آپ دیکھ لیجئے کہ توڑ دی گئی ہے چھت میں سے بھی انہوں نے کہا کہ چھت میں سو چھپایا ہوگا سونا ساتھ میں جتنے مندر ہیں یہ جو مندروں کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اگر آپ ان کے اندر جائیں گے تو ان کے فرش اکھاڑے ہوئے ہیں ان میں فرشوں میں وہ سونا ڈھونڈتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہم کر سکتے بڑی بار کوشش کی یہاں پہ سرکاری افسروں کو بھی کہا کہ سر کچھ بچا لیں یہ جو رہ گیا ہے یہ بہت بڑا ہمارا ورثہ ہے لیکن کوئی نہیں وہ چوکی دار رکھا جاتا ہے چوکی دار ہوتا نہیں ہے کوئی ہوتا ہے اور جو خزانہ ڈھونڈنے والا ہے وہ اس کو چار پیسے دے تو وہ چپ چاپ ادھر مو کر لیتا ہے اب ایک جو 1975 میں بھی ہم نے دیکھی اور پھر جب میں 1986 میں اور 1990 میں گیا ہوں تو یہ ایک میں آپ کو جو تصویر دکھا رہا ہوں اس پہ لکھا ہوا ہے جیلم 25 یعنی جیلم 25 میل یہاں سے اور یہ جو یہ سنگے میل ہے یہ مائلسٹون ہے یہ وہاں پہ ایک جگہ جھاڑ جھنکار کے اندر لگا ہوا تھا ذرا سائیڈ پہ ہٹ کے ریسٹ ہاؤس سے تھوڑا پرے مغرب کی طرف ویسٹ کی طرف یہ اب وہاں نہیں ہیں یہ کبھی نوے کی دہائی میں کوئی آیا ہوگا من چلا اور اس نے اکھاڑ کے وہ گھر لے جا کے لگا لیا ہوگا کیونکہ اس کا ہمیں پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلا یہاں ایک امارت اور ہے بڑی انٹریسٹنگ یہ آپ چند میری کھینچی ہوئی تصویریں ہیں اور یہ دو ہزار پانچ میں کھینچی ہوئی ہیں اس میں اب نقصان ہو چکا ہوئے یہ جو آپ تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں ایک میرا انگریز دوست بیٹھا ہوئے یہ اس وقت اس میں نقصان نہیں تھا یہ بلکل پوری کی پوری تھی دور سے قائد آزم کا مزار لگتا ہے بلکل اسی شکل کی بلڈنگ ہے اور ہے یہ سکھ پیریڈ کی یہاں اس بلڈنگ میں پندروی صدی کے آخری دنوں میں کئی چودہ سو پچانوے نوے کے لگ بھگ گرو نانک دیو تشریف لے کے آئے تھے اور یہاں انہوں نے چالیس دن گزارے تھے جوگیوں کے ساتھ اور بڑی اپنی تپسیہ کی انہوں نے اور پھر خیر وہ آگے چلے گئے اور ان کی داستان تو ہمیں پتا ہے تو یہ جب سکھ دور آیا مہاراجہ رنجید سنگھ کا تو پھر مہاراجہ نے یہ بنوائی امارت کہ یہاں ہمارے گرو نے بیٹھ کے اپنی پوجہ کی تھی اب یہ یہ ٹلہ ہے کیا اسے ٹلہ جوگیاں کہتے ہیں کہ جوگیوں کا پہاڑ یا اسے ٹلہ گورکنات بھی کہا جاتا ہے اور گورکنات بہت دلچسپ ایک داستان ہے وہ داستان چلی جاتی ہے پہلی صدی قبل مسیح میں فرس سنچری بفور کومن ایرہ کے اندر اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا مہان ایک گرو تھا جس نے یہ جو کن پھٹے جوگی ہیں پورے سب کانٹیننٹ کے انڈیا کے اندر اور یہ ایک زمانے میں پارٹیشن سے پہلے ہمارے یہاں بھی ہوتے تھے اب بھی کبھی کبھی سندھ میں میں نے دیکھا ہے کہ شاید وہاں پہ آپ کو کچھ دکھ جاتا ہے کن پھٹا جوگی جو کہ گرو گورکنات کا ہی فالوئر ہے تو یہ گرو گورکنات نے وہ جو سیکٹ تھا کن پھٹا جوگیوں کا جو کہ اپنے کان یہاں پہ وین کے تو بالیاں پینا کرتے تھے اور جو میں نے پڑا وہ اپنا لکڑی کی بالی ہوتی تھی تو گرو گورکنات نے وہ سیکٹ قائم کیا تھا اور ان کا اپنا ایک طور تھا جس کے اندر میں نہیں جاؤں گا اس میں تو یہ گرو گورکنات نے یہ مونسٹری اسٹیبلش کی تھی کہتے ہیں پہلی صدی قبل مسیح کے اندر اور ہمیں اس کے کیسے ہوتا ہے کہ یہ شاید واقعی اسی وقت ہو یا اس سے تھوڑی پہلے ہو کیونکہ اگر آپ کو پوراً بھگت کی کہانی پتا ہے وہ میں نے اپنے سلسلے میں سنائی بھی ہوئی ہے پہلے پوراً بھگت سیالکوٹ کے راجہ سلوہن کا بیٹا تھا اور اس کی ماں نے اس کے اوپر تومت لگا دی کہ جی یہ بدکار ہے اس نے میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے یعنی اس کی ستیلی ماں نے سگی ماں نے نہیں ستیلی ماں لونہ جو تھی اس نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا تو راجہ نے سلوہن نے بات چیت کوئی نہیں کی کچھ نہیں سنا اس نے جلادوں کو کہا اس کے ہاتھ پیر کٹو کنوے میں کہتے ہیں اس کے اندر پورندہ خو ہے جہاں پہ لوگ ابھی بھی جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ اور پھر وہ بارہ سال اس خو میں پڑا رہا مدلی داستان ہے بارہ سال میں تو مر جاتا بندہ اگر کوئے میں ڈال دے تو وہاں گزر ہوا گروہ گورک نات کا اور انہوں نے پانی نکلوانے کے لیے اپنے چیلے کو کسی کو کھا تو وہ دیکھ کے نیچے کہ بندہ سا پڑایا کچھ اندر پانی میں وہ ڈر گیا اور اس نے آکے گروہ کو کہا گروہ نے پورن کو وہاں سے نکالا اس کے اوپر ہاتھ پھیرا وہ پورا ہو گیا تو گروہ کا کمال تو اور پھر گروہ نے تو بہت کہا کہ جا تو اپنے باپ کو اور ماں کو اصلی ماں کو سگی ماں کو جا کے بتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے تیرے اوپر جھوٹا دوش دیا گیا تو مت دی گئی اور نے کہا نہیں گروہ میں ہوں جوگی بننا ہے میں تیرے نال جانا ہے اور پوراں بھگت کی جو داستان ہے اس کے اندر ہے کہ ٹلہ جوگیاں گیا پھر گروہ کے ساتھ پوراں مل کے اور پھر پوری کہانی ہے کہ گروہ کے ساتھ اس کی کس طرح سے آگے وقت گزرا اور دوسری بات جو ہمیں پتا ہے وہ یہ ہے اور وہ بھی پہلی صدی قبل مسیح کی ہے کیونکہ راجہ سلوہن بھی پہلی صدی قبل مسیح میں سیالکوٹ کا راجہ تھا اور ہمیں جو تاریخ دان ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دراصل سلوہن کوٹ یا سلہ کوٹ تھا سیالکوٹ کا نام جو بگڑ کے پھر سیالکوٹ ہو گیا تو اسی وقت میں وہاں اجین میں راجستان میں جو راجہ جو کراؤن پرنس تھا وہ تھا راجہ بھرتری لیکن راجہ بھرتری ایک فلسفی آدمی تھا وہ پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا اس کو تخت اور تاج سے کوئی سروکار نہیں تھا تو اس نے اپنے جو تخت ہے اور تاج جو ہے وہ اپنے بھائی کو چھوٹے بھائی کو وکرم جیت کو دے دیا اور خود وہ گرو گورکنات کا آکے چیلا ہوا کن پھٹا جوگی بن گیا اور وکرم جیت کس طرح ہے کہ جب 58 بی سی میں 58 بی فور کامن ایرہ کے اندر وہ جب سیتھی انز آئے تھے سکا لوگ سنٹل ایشیا سے آئے تو وکرم جیت نے ان کے خلاف جنگ لڑی تھی اور انہیں چھوٹی سی ایک شکست بھی دی تھی اور وہ پھر بعد میں تو یہ ہوا کہ وہ جب اپنا وکرم جیت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ سکے لوگ پھر پھیل گئے اور وہ اتنے پھیل گئے کہ جو سندھ ہے ہمارا وہاں ان کی بہت آبادیاں تھیں ان کی شہر تھے تو گریکس جو آئے پہلی صدی میں ایس وی کے اندر یا پہلی صدی قبل مسیح کے اندر انہوں نے سندھ کا نام انڈو سیتھیا کر دیا کہ وہ انڈیا کا علاقہ جہاں سیتھیانز رہتے ہیں بہرحال پھر واپس ٹلہ جوگیاں آ لیں تو ٹلہ جوگیاں میں یہ اپنے گرو گورکناتھ کا بنایا ہوا جو سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا سولویں صدی کے اندر پندرہ سو اسی بیاسی کے اندر اکبر جو مغل بادشاہ تھا وہ بھی یہاں پہ آیا اور اب الفضل جو اس کا جس نے اکبر نامہ لکھا ہے اکبر کی ڈائری بھی لکھا کرتا تھا نا تو ڈائری سے ہی وہ کتاب بنی ہے تو اب الفضل نے ہمیں بتایا کہ جناب یہ جو ہے یہ ٹلہ یہاں پہ جوگی ہیں جو کوئی گرو بالناتھ گزر ہے اس کو ماننے والے ہیں تو اور یہ بڑی تپسیہ کرتے ہیں اور اپنے جسم کو سختی میں رکھتے ہیں اور پھر یہ اپنا ان کو نروان یہ حاصل کرتے ہیں تو وہ گورکناتھ سے بالناتھ کیسے ہو گیا وہ میرا خیال ہے وہ یوں ہوا کہ گرو کے بعد گورکناتھ کے بعد کوئی ایک اور بڑا گرو آیا ہوگا جس کا نام بالناتھ ہوگا تو وہ اسے ٹلہ بالناتھ بھی کہنا شروع ہو گئے پھر اکبر کو یہ جو اپنے جوگی تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بارش اگر کم ہو جائے کسی سال تو ہمارے پاس پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں یہاں پہ ایک تلاب بنوا دیں تو اکبر نے ایک تلاب بنوا کے دیا انہیں جو کہ پیور اکبری طرز کا ہے اس تلاب کی آپ ایک ایریل فوٹوگراف بھی دیکھ سکتے ہیں جو بلال محمود نے لی ہوئی ہے اور یہ باقی زمین سے لی ہوئی تصویریں بھی ہیں چند کچھ بلال کی ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میری ہے اور اس میں ایک جو بہت دلچسپ ایلیمنٹ ہے وہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بگڑا واسے کچھ حیت آپ کو عجیب سی ایک دکھ رہی ہے یہ دراصل میں باختری اونٹ بنا ہوا ہے یعنی وہ دو کہان والا سنٹرل ایشیاتک اونٹ اور وہ یہاں کیسے آیا یہ کہیں نہیں لکھا یہ میری وہ ہے سوچ کہ جو راج تھے جو اس پہ کام کر رہے تھے ان میں سے کوئی سنٹرل ایشیا سے آیا ہوا تھا تو اس نے اپنا نام تو کہیں نہیں چھوڑا اس نے کہا میں ایک اونٹ اپنے دیس کا بنا دوں تاکہ بعد میں لوگوں کو یاد رہے کہ ہم بھی آئے تھے کبھی تو یہ اونٹ اس نے بنایا ہوا ہے اچھا اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ برے طریقے سے تباہی پھیری ہوئی ہے یہ جو طلاب ہے اس سے اس کے جو شمالی دیوار نوردن دیوار جو کنارہ ہے وہاں پہ جب ہم پہلی بار آئے اور پھر جو اسی اور نوے کی دہائیوں میں میں دوبارہ آتا رہا ہوں یہاں پہ بہت ساری سمادیاں تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی بیس بائس سمادیاں تھی وہ آہستہ 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 خزانے ڈھونڈنے والوں نے سب توڑ دی کہ اس میں سے خزانہ نکلے گا کسی خانہ خراب کو اس خزانہ کوئی نہیں ملا لیکن نقصان وہ کر گیا اب تو خیر مجھے دو تین سال ہو گئے ٹلہ گئے دو ہزار انیس کے بعد میں نہیں گیا اس وقت میرا خیال ہے ایک سمادی رہ گئی تھی چھوٹی سی تو جیسے وہ وہاں مین ٹیمپل کامپلیکس میں نقصان کر رہے ہیں خزانے ڈھونڈنے والے اسی طرح انہوں نے یہاں پہ کیا ہے اچھا پھر ہمارے فوجی بھائی بھی اور ائر ڈیفنس کے ایک فوجی نے یہاں پہ ایکسرسائز کے دوران ایک لفٹیننٹ کو بھیجا گیا ہوگا اس نے کوئی گن پوزیشن بنائی تو اس نے بھی کیا کیا کہ تو طلاب میں ایک جگہ جہاں زنانہ نہانے کی جگہ تھی عورتوں کے نہانے کی جگہ تھی ادھر اس نے سراخ کر کے اپنی توپ کا بیرل باہر نکال دیا تو یہ ہم اس قسم کی بے وکوفیاں سارے ہی کر رہے ہیں لگے میں ہم کے کسی طرح ٹلہ جوگیاں تباہ ہو جائے اب میں آپ کو واپس وہ جو گروہ نانک دیو کی عبادت کی جگہ تھی وہاں میں لے جاتا ہوں آپ اس کا بھی حال دیکھ لیجئے یہ بلال کی کھیچیوں ہی تصویریں ہیں وہ جو عمارت ہے اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے تباہ کرنا شروع کیا یہ جو آپ یہ اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک شیل رہ گیا ایک سائیڈ کی دیوار رہ گئی ہے اور ڈوم آدھا ہے باقی سب ڈھا دیا گیا ہے خزانہ ڈھونڈنے کے لیے اور یہ پہلے جو ہے آج سے کوئی پندرہ سال پہلے ایک شگاف کیا گیا تھا جو آپ کو اس تصویر میں دکھ رہا ہے یہ تصویر میں نے دوہزار پانچ میں کھیچی تھی اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو تھوڑا سا نقصان کیا اور پھر سکون نہیں آیا تو پھر مزید کہ نہیں عیدہ اندر خزانہ ضرور ہے تو وہ خزانہ ادھر سے کسی نے نکال لیا جو خزانے یہاں پہ دفن ہیں اب آپ کو ایک بات میں بتا دوں دیکھئے راجہ بھرتری جو تھا اس نے تو تخت تاج سلطنت دولت مال طاقت سب کو چھوڑ دیا جوگی ہونے کے لیے یعنی جوگی ہونے کے لیے تو آپ سب کو چھوڑ کے آتے تھے اوہ بھائی اکل کو ہاتھ ڈالیں یہاں کوئی خزانہ نہیں ہے کیونکہ جو جوگی ہونے آتا ہے وہ تو سب چیز چھوڑ دیتا ہے وہ سب کو چھوڑ کے آکے یہاں پہ جوگ حاصل کرتے ہیں لیکن مطلب پتہ نہیں یہ ان بریڈنگ کا مسئلہ ہے یا کیا ہے کہ اکل تو ہمارے پاس ہے نہیں اور ہم نے کسی سے بھی نہیں لینی اکل کوئی سمجھ کی بات ہم کر لیں ہم بس رب بھی ماف کرے سانو اچھا یہاں جو بڑے لوگ تھے ایک تو گرو نانک دیو کا میں نے ذکر کیا وہ آئے تھے یہاں پہ تو رانجہ جو تھے اپنے دھیدو رانجہ ہیر کے ساتھ جن کا چکر تھا وہ صاحب بھی یہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے جب ہیر کی شادی زبردستی کھیڑوں کے اندر کر دی گئی تو رانجہ دل برداشتہ ہو گیا وہاں سے وہ دریاء کے ساتھ ساتھ چلا اوپر آیا ہوگا پھر جیلم کے اوپر پڑا ہوگا اور اس نے کہا بس ہن میں بس چھڑ دیتی دنیا ترک اور پھر آ کے اس نے یہاں پہ اپنا وہ کیا جوگ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو اب ہوگا نا کہ جوگی جو ہے وہ ہندوی ہوگا پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا ہر کوئی کوئی بھی جوگی ہو سکتا تھا تو جب آپ آتے تھے یہاں پہ ٹھلا جوگیاں کی طرف تو بلکل اوپر جب آپ اگر آپ روتاس کی طرف سے آ رہے ہیں وہ جو جیپ ٹریک وہ جو بیل گاڑیوں کے لیے بنایا گیا تھا جب ڈی سی صاحب ہوا کرتے تھے اپنا یہاں پہ اپنا دفتر لے کے آیا کرتے تھے تو وہ ایک بیل گاڑیوں کے لیے ٹریک بنایا گیا تھا اس پہ اگر آپ آتے تھے تو بلکل اوپر پہاڑی چوٹی پہنچنے سے پہلے آپ کو ایک جگہ سائیڈ پہ ایک تھڑا سا نظر آتا ہے پتھر رکھ کے ایک تھڑا بنا ہوئے وہاں پہ کسی نے سمجھدار نے ایک بار ایک تختہ بھی لگایا تھا جو کہ انیس سو چوہتر میں بھی تھا پجھتر میں بھی تھا وہاں پہ اور بعد میں اسی کی دہائی میں بھی میں دیکھتا رہا اس کے پر لکھا تھا جوگ میاں رانجا تو وہاں پہ یہ بھی ایک یادگار تھی لیکن اگر آپ ان امارتوں کو قریب سے جا کے دیکھیں یہ درہا جیسے آپ کو اس تصویر میں دکھ رہا ہے کہ یہ تھوڑی انچی جگہ پہ ہیں وہ دراصل نیچے پرانی نیئے ہیں پرانی فاؤنڈیشنز ہیں جن کے اوپر یہ امارتیں کھڑی ہیں اور ہم نے جب پجھتر میں اسی میں جب میں جاتا رہا ہوں تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو نیچے والی امارتیں ہیں ان کے آپ کو کوئی ڈاٹھیں کوئی دیوار کوئی اس کی کوئی گمبد وہ نظر آتا تھا اب آہستہ آہستہ جیسا کہ آپ ایک بار پھر معاظنہ کر لیجئے یہ میری کھیچی ہوئی انیس سو پجھتر کی تصویر ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ کتنی ساری امارتیں دیکھ رہی ہیں یہ بلال کی کھیچی ہوئی تصویر ہے دو ہزار بائیس کی بہت کم ہو گئی امارتیں لیکن یہ جو یہ خان کا جو تھی یہ کام کرتی رہی یہ اپنے جوگیوں کے لیے ایک درسگاہ رہی ایک سکول رہا حتیٰ کے وقت آ گیا پارٹیشن کا انیس سو سنتالیس کے اندر اور پھر وہ جیسا کہ ہوتا ہے یہاں سے سب جو تھے ہندو وہ لوگ چلے گئے اور یہاں پہ کام ختم ہو گیا یہ ڈیس یوز میں چلی گئی یہ امارتیں اور پھر آہستہ آہستہ جیسا کہ ہوتا ہے اگر آپ رہ نہیں رہے اور استعمال امارت نہیں ہو رہی تو آہستہ 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 خراب ہو جاتی ہے جب میں انیس سو پچھتر میں گئے تھے شاہد احمد اور میں اور پھر جب میں انیس سو اسی کی دہائی میں جاتا رہا ہوں تو میں بدر کے گاؤں سے پوچھتا تھا لوگوں سے کہ جی کچھ آپ کو یاد ہے تو ان میں سے جو بابے ہوتے تھے اس وقت وہ کہتے تھے جی وانڈ تو پہلے بڑے بڑے ساہوکار ہندو آیا کرتے سی تسانو کو کہندے سی کہ نال ساڑا سمان چک کے لے چلو تو وہ ہم سمان ان کا لے کے جاتے تھے اور پھر اسی پانی بھی ہونا واسطے لے کے جان دے سی تو پانی اوپر وہ طلاب نہیں بھرتے ہوں گے تو پانی نیچے سے جاتا ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ تین طلاب ہیں ایک جو اکبر بادشاہ نے بنوایا ایک اور پہلے کا بھی طلاب ہے اور ایک طلاب انگریزوں نے بنوایا تھا وہ تھوڑا سا اگر آپ ان ٹلیا کے گھروں سے ان امارتوں سے نکل کے تھوڑا ساؤتھ کی طرف آئیں تو وہاں پہ ایک امارت طلاب تھا اور جب شاہد اور میں انیس سو پچھتر میں گئے ہیں تو وہ ڈکا ڈک بھرا ہوا تھا جسے کہتے ہیں اب میں جب بھی گیا ہوں اس کے بعد وہ خالی ہے انیس سو چوہتر پچھتر میں خوب بارشیں ہوئی تھی اگر کسی کو یاد ہو تو وہ اوپر تک بھرا ہوا تھا اور نیلا ہرا سا پانی تھا اس کا لیکن سارے یہاں جوگ حاصل کرنے نہیں یہاں بڑے بڑے بدماش بھی آئے جیسے اب خزانے ڈھوننے آتے ہیں بدماش اسی طرح سترہ سو اٹھاون کے اندر یا سیونٹین ففٹی ایٹ کے اندر یہاں پہ وہ منحوس ہی کہہ سکتے ہیں اس کو احمد شاہ عبدالی وہ آیا اور اس نے یہ تہس نیس کر دیا آگ لگا دی جلا دیا جوگیوں کو کچھ کو قتل کیا باقی بچارے بھاگ گئے جان بچا کے اپنی لیکن جب وہ گیا یہاں سے اور دوبارہ امن ہوا تو جوگیوں نے پھر آکے امارتیں بنا لی یہ جو آپ کو اب امارتیں دکھتی ہیں یہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ زیادہ تر بعد میں ہی بنی ہوں گی کیونکہ وہ جب جلی ہوں گی کچھ ڈھائ گئی ہوں گی اور باقیوں کو انہوں نے کچھ نقصان کیا ہوگا جو بچی ہوں گی تو وہ جوگیوں نے پھر مرمت کر کے ان کو قابل استعمال کر لیا ہوگا تو یہ داستان تھی ٹلہ جوگیاں کی یہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا یہ ہمارے دشمن ملک انڈیا کے اندر بھی اگر ایسی جگہ ہوتی اور خواہ وہ مسلمانوں کی ہوتی تو انہوں نے سنبھال کے رکھی ہونی چاہیے تھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی نے اس کو جا کر کے تو خزانے ڈھونڈنے کے لیے اس کی توڑ پھوڑ شروع کی ہوتی ہم نے تو یہاں کوئی بھی امارت نہیں چھوڑی نا جو کہیں ویرانے میں کوئی امارت ہے خزانے ڈھونڈنے والوں نے جا کہ اس کا ناس پھیرنا شروع کر دیا ہم جو ہیں یہ ہمارا ایک ثقافتی ورثہ ہے ہم جو مرضی کہہ لیں کہ ہم ارجنل مسلمان ہیں اور ہم عرب سے آئے تھے محمد بن قاسم کی فوج کے اندر لیکن سچ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم سارے یہاں کے رہنے والے ہیں اور ہم ہم ہی یہاں پہ ہندو بھی تھے بودھسٹ بھی تھے جین بھی تھے اور ہمارے ہی بڑے اس ٹلہ جوگیاں میں اپنی تپسیہ کٹ کے جوگی ہوئے ہوں گے اور یہ ہمارا ہی ورثہ ہے ہمارے ہی ہی ہیریٹیج ہے جس کو ہم تباہ کرنے پہ لگے میں ہیں اور کیا کہ مجھے ایک ایڈیٹ ایک بار ملا تھا جس نے مجھے بتایا کہ جی ایک سکہ اسے مل گیا تھا یہاں سے کوئی غزنوید پیریڈ کا گیاروی صدی کا ایک سکہ جس کی خاطر اس نے یہاں پہ جتنی امارتیں بنی ہوئی تھیں ان میں سے پتہ نہیں کتنیوں کو ڈھایا ہوگا تو ہمیں ذرا تھوڑی سی شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات کہ ہمیں ان چیزوں کو ڈھا کر کبھی کوئی خزانے نہیں ملیں گے میں آپ کو دو تین جگہوں کا پہلے بھی بتا چکا ہوں جس میں سے ایک راجہ ٹوڑر مل کی بارہ دری جو بیاس کے کنارے پہ یہاں پہ چونیاں کی تحصیل کے اندر آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا ہے اتنی خوبصورت امارت اس کے دیواریں توڑ دیں فرش توڑ دیئے اور ٹلہ جوگیاں کے ساتھ بھی ہم یہی کر رہے ہیں بھائی ہمیں اس کے اوپر مان کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے ہمارے ابا وعداد کا ہمارے پرکھوں کا یہی ورثہ ہے جو وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے